السلام علیکم ساتھ پاک نے مگرمت کی طرح بنائی ہے یہ جانور جو ہے یہ ریٹلے لانکے کے اندر بایا جاتا ہے اور یہ گاس کھاتا ہے گاس کے علاوہ یہ دنیا بھی کوئی جید نہیں کھاتا ہے اس لیے اس کو نسان بھی کھا سکتی یہ حرام نہیں یہ بگرو ہے یہ اپنی لائف کے اندر پانی نہیں پیتا یہ بارش کا پانی پیتا ہے صرف اگر بارش دس سال تک نہ ہو تو یہ دس سال تک پانی نہیں پیتا اور بغیر کھانے پینے کے یہ تین سال تک زندہ رہ سکتا ہے تین سال تک ساتھ پاک نے اتنی طاقہ اور اتنی پاور اس کو تھا کی اور ایک اور اس کی بات سن لیں یہ جانور جو ہے نا اس کو زیبا کر دیتے ہیں اس کے بعد بھی یہ پانچ گہنے تک زندہ رہتا ہے زیبا کرنے کے بعد بھی شیر کو اگر زیبا کر دینا تو شیر بھی آ دے گہنے پاک بھٹا ہو جاتا ہے مر جاتا ہے مگر یہ واحد یہ جانور ہے تندہ تدہا ہے اس کا مطلب ہوا کہ یہ شیر سے بھی زیادہ فائدت ہے استکہ پنجابی اور جھٹوی زبان کا اندر کہتے ہیں سانہ پشتو زبان کا اندر استمہchin بھی 29 لوگ اس کو بولتے ہیں کھاڑ رہے ہیں یہ جو سعودیہ کے ارد کے لوگ ہیں وہ اس کو بولتے ہیں دب جو سندھی لوگ ہیں اس کو بولتے ہیں پتھ مچھی سعودیہ کی مچھی اس کو کھاڑی نہیں بولتے ہیں یہ جانوارہ نے اس کو ساڑھا کہتے ہیں یہ بدنام ہے اور جو بدنام چیز ہے اسی کا نام ہے یہ دیکھیں میں اس کا آہر بناتا ہوں آپ کی آنکھوں کے سامنے بلکہ اوزید انرجی اس کے دو ٹکڑے چربی کے نکالتا ہوں نکال کے آپ کی آنکھوں کے سامنے کا تیر بناتا ہوں یہ نرماتی ہے یہ اپنی لائف کے ذریعے بلاب کس طریقے سے جاتے ہیں یہ ریوائیو کو بتاؤں کا حویلی ویڈیو ہمارا چینل زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لائک کریں ہم آپ کو اس طرح کی ویڈیو روزانہ بیشتے رہیں